مسکین کو کھانا کھلانے کی شکل کیا بنے گی مسکین کو کھانا کھلا دی کیسے کھلائیں گے مسکین کو کھانا ایک روایت میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ مِسْكِينِن نِسُسَایا لِكُلِّ مِسْكِينِن نِسُسَایا ہر مسکین کو آدھا سا دے دے جو غلہ جو کھانا آپ تناول کرتے ہیں تو آدھا سا اس کو دے دیں آدھا سا کتنا ہوتا ہے تخیر بن سوا کلو ڈیوڑ کلو کے اندر کتنا آپ دے دیں پہلے دور میں کھانے کے معاملے میں بڑی سادگی کا سلسلہ تھا اور روٹی کے لیے یا چاول کے لیے کوئی چیز مل گئی تو سمجھئے کہ اسے پورا کھانا محصر آ چکا ہے پر آج کے دور میں لوگوں کی ہاں اس کے ساتھ ساتھ سالن کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز مطلوب ہوتی ہے تو اگر اس انسان کے بس میں ہو کہ چاول کے ساتھ ساتھ سالن کے لیے جیسے آلو ہے ڈال ہے اس طرح کے کوئی چیز اگر دے سکتا ہے تو وہ مکمل کھانا ہوگا تو آدھا سا دے لیکن اس میں سے اگر کچھ کم کر کے اور ڈال یا اس طرح کے کوئی چیز اگر دے دیتا ہے آدھا سا دونوں ملا کر کے پورا کر دے تو بھرپور ایک کھانا ایک اچھا کھانا اس انسان کا مسکین کا ہو سکتا ہے یہ تو ہو گیا اناج کی شکل میں کھانا کھلانا آدھا سا کم سے کم ہنہی ڈیڑھ کلو کے مصاوی دونوں کو ملا کر کے دونوں جنس کو ملا کر کے چاول اور دال دونوں ملا کر کے یا روٹی اور سبزی دونوں ملا کر کے انسان دے دے ڈیڑھ کلو کے آس پاس میں وہ کیسا بھی انسان ہے اس کا پیٹ انشاءاللہ بھر جائے گا بھر بیٹ وہ کھانا کھا لے گا یہ تو ہو گیا اناج کی شکل میں کسی کو غلہ دینا دوسری شکل اس کے یہ ہے کہ خود تیار کر لیں آپ کھانا اور اسے کھلا دیں گھر میں تیار کریں یا ہوتل میں تیار کھانا ہے اور کسی کو لے جا کر کے وہاں پہ آپ کھلا دیں ہوتل کے اندر اس کی دو شکل ہے تیار کھانا کھلانے کی دو شکل ہے ایک تو ہو گیا کھڑا کھانا جس کی شکل میں نے ذکر کیا اور دوسرا ہے تیار کھانا آپ کسی مسکین کو حاجت مند کو آپ کھلا دیں اس کی دو شکل ایک شکل یہ ہے کہ ہر روز آپ کھلائیں اس کو ہر روز کھلائیں ہر روز کے بدلے میں ہر روز ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں چاہے گھر میں کھلا دیں ہوتل میں کھلا دیں اور آج کل ڈھابے بھی چلتے ہیں تو ڈھابے پر کھلا دیں کہیں بھی کھلا دیں آپ کی جیسی پہنچ ہے آپ جیسا کر سکتے ہیں ایسا کر لیں یہ ساری شکل اس میں آ جائیں گے داخل ہوں گے اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ مکمل مہینے کا ایک حبار میں کھلا دیں اس انتیس تاریخ کو تیس تاریخ کو جو کہ آخری دن ہے سارے لوگوں کو بلا لیں تیس لوگوں کو ایک ساتھ بلا لیں تیس مسکینوں کو اور آپ ہوتل میں ان کو بٹھا دیں تیس لوگوں کے کھانے کا آرڈر دیں اور انہیں کھلا دیں یا گھر میں بنا لیں اور تیس لوگوں کو ایک ساتھ میں آپ ان کو کھلا دیں یہ بھی ایک شکل ہے کھانا کھلانے کی ایک شکل یہ بھی ہے تو ان میں سے جو میسر ہو جو آسان ہو ہر ایک کے لیے وہ راستہ وہ اپنا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات یہاں کھانا کھلانے کی بات کہی جا رہی ہے شکل چینج ہو سکتی ہے ہر دور کے اعتبار سے جو بھی شکل ہو مسکین کو کھانا دیں ہر روز کے بدلے میں